اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر اس نے اوپر نیچے رکھا ہے یہ اس کا نظم ہے تو یہ آزمائش ہے عمرہ کی ان کو دولت دے کے آزمایا اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرہ کو دی اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے تو ان کا صلح رکھا گیا اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے لیکن پھر عجر نہیں ہے لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خامخا کی عذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک زوف ان کے پاس موجود ہے اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جھوڑ لیتے ہیں تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ ایک مالی زوف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے اور زوریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتشہ حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے تو وہ عجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوری مصیبت میں مبتلا ہو گئے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کریں جب ہم دائیں بائیں سے دے کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کرب پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا چونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا پانچ مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ دو دو کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ پانچ مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا اور اس کو تنگ لگے گا اور اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلان رشتہ دار تین مرلے کے گھر میں رہتر وہ بھی قرائے کا ہے تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا اس لئے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اکھے ہو جاؤ گے انظرو الہ من ہوا اسفلہ منکم فرمایا اپنے نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی اس لئے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو اس سے عجر بھی ملے گا اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاوگے تو عصودارہ ہوگی اللہ اکبر سنو سیدنا علی الومرتضار علی اللہ تعالی نے حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر رازی ہو جائے گا کتنا اچھا سعودہ ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر رازی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر رازی ہو جائے گا میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی تجھے اچھا گھر چاہیے تھا سر ڈھاپنے کے لیے چھت چاہیے تھا تو پھر بھی راضی ہے کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واوا خوش ہوں اس حال میں تو تو بندہ ہو کے راضی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں تو خامخہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنے کی وجہے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے تو پھر یہ ماحول اور یہ احسیت انسان کو جنت لگے گی ایسے ایسے شائر آگئے ہیں میدان میں جن کو اس سلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شیر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے وہ پتہ نہیں قسم کا وہ شیر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب باکھے سونا ہے میں بخشاں کا عمد بس تو نکیزی ہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے تھا رب کہتا ہے میں بخشوں گا توں ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب ہاں کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں سننے والے بھی سبحان اللہ کو کار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ در اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند پاپ وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا پرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوئے ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناکست نصیرہ عرفی مت دوڑ یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے کہ مو اٹھاٹے جدر مرضی چل رہے جو مرضی کہتا ہے یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے عدب گاہیر زیر آسمہ از حرش نازک تر نفس گن کر دا میائے جنید و بایزی دی جا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ اور جنید وغدادی رحمت اللہ تعالیٰ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی ہے لے سانس بھی آہستہ کہ دربارِ نبی ہے یہ حضور کی چوکھٹ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترطیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدبی تصور ہوتا ہے تو ناد خان جب ناد پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ ناد صاحب ناد کے قریب کر رہے گی اور جب ناد سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہو کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے ناد کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا ناد ذریعہ بنیں نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دویا سو ملتبہ دویا اور پھیل دی ہے نہیں اس کی بزہ کس لی ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے 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 وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بزہ سے خرید کے لائے ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وزہ کسی اور مقصد کے لیے تھوکدان کی وزہ کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی ناد کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر ناد نہ پڑی جائے یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب ناد پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر ناد چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناد کی حضرت کے خلاف ہے ناد کی عزت اور ناد کے بکار کے خلاف ہے کہ ناد پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو ناد پڑھتے ہوئے نظر گمبت خزرہ کی طرح نہیں چاہتا ہے تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ مارے معاشرمس کی بہت ضرورت ہے اور میں پہلے حرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگانے بھی لیکن اس سے غرص نہیں ہے اس سے غرص نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے مغمبر خضرہ کا مکین نراز نہ ہو تا حضور خوش ہو جائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے